بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیس ہیں سب بھائی ٹھریوس ہیں بارش بارش ہو رہی ہے بڑی زبردست بارش کا انجوائے کرتے ہوئے سوچا آپ سے تھوڑا سا لیانا کے حوالے سے ڈسکس کر لیا جائے جو بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ لیانا گاڑی خلوب ہے لیانا کے اندر یہ مسئلہ ہیں لیانا کے اندر وہ مسئلہ ہیں بہرحال یہ ایک گاڑی ہمارے پاس آئی ہے جس کے ہم ڈرائیب لے رہے ہیں اس وقت نائم بائی سیڈ پر بڑا جمعان ہے یہ گاڑی ٹوٹال ایک لاکھ بیس ہزار کلمٹر چل چکی ہے اچھا جی سب سے انٹرسٹنگ بات اس کے اندر یہ ہے کہ گاڑی ابھی تک اپنے اون انجن بھر ہے اون انجن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کا انجن ابھی تک ایک دفعہ بھی ری سٹور نہیں ہوا یعنی کہ کھل کے دوبارہ بنا نہیں ہے ابھی تک اس کے اندر جو کمپنی کی میٹل والی گیس کر لگیوی ہوتی ہے وہ ہی لگی ہوئی تھی ابھی فرس ٹائم ہم نے اس کا ٹائمنگ کور کھولا فرس ٹائم ہم نے اس کا جو ہے ہیڈ ریموف کیا اس کے بعد ہم نے اس کی گیس کر نکالی وہ بھی بلکل ختم نہیں ہوئی تھی ابھی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے گاڑی کیا ہے وہ تمام پردجاز آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں گے جو اس کے ہم نے ریموف کیا ہے ایک پانی کا فلانچ سے ایک ہیڈ گیس کر دی دیکھے جی تو کہنے کا مقصد ہی وہ ریموف کر دی ہم نے اوریجنال ہیڈ گیس کر لے کر دوبارہ سے انسٹال کر دی گاڑی جب پہلے ہمارے پاس آئی تھی ریڈیٹر سے ببل نکال لائی تھی اب الحمدلہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے گاڑی حالکہ موسم ڈھنڈا ہے بھی فین اس کا آٹو پر ہے ٹمپریچر اس کا حاف پر یہ پریشر نہیں ہے ابھی وکشاپ پر روکر ایک دفعہ آپ کو انجن نونکی بھی ٹھوڑی سی ویڈیوز کے ساتھ ہی شیئر کر دیں گے تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کوئی سی بھی گاڑی یا کوئی سا بھی انجن اگر آپ اس کی مینٹینس کا خود سے خیال لکھیں گے تو وہ آپ کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی عظیمت کا سامنا نہیں کریں گی نہیں کرنے دے گی آپ کو اور نہ روڈ بے خوار کرے گی آپ کو ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی پروپر مینٹینس کا میں خیال کروں اور انجن جو ہے آپ کا سیو رہے لانگ لائیب رہے اس کے لیے یہ کہ میرے پیارے بھائی ہر پانچ ہزار کلومیٹر پہ جب وہ اس کا آئیل چینز کریں ائر فلٹر کی صفائی کروائیں گاڑی کے اندر جو ہے آپ ایک نظر مکینی کو چیک کروا دیں کیا اے سب دنیا کوئی ہوسپیپ خراب ہو رہا ہو کوئی پانی کا پائپ لیک ہو رہا ہو کوئی پیٹرول کوئی ائر کا پائپ لیک ہو رہا ہو جس کے ساری ٹوٹل باڈی کے اندر ڈس جا سکتی ہے ٹوٹل باڈی جام ہو سکتی ہے پانی لیک ہو سکتا ہے ہر دس ہزار کلومیٹر آپ اس کی پروپر ٹیننگ کروائیں جس میں اس کے ٹیپیٹ اڈجسٹ ہوتے ہیں شی میں ہم اس کی ریپلیس کرتے ہیں جو کوئی اور ورکس اپ آپ کو نہیں کر کے دے گا پورے کراچی میں ٹھیک ہے جی پلس یہ کہ اس کی تمام اس کی بیلٹے چیک کروائیں بیلٹے ٹھیک ہیں تو اگر نہیں ہے ٹھیک ہے تو پہلی فرصت میں بیلٹے تب دل کروائیں اگر آپ بیلٹے نہیں کمزور بھی ہیں مگنی بولتا ہے نا بھی چل سکتی ہیں تو آپ ایک احتیاطاں گاڑی کی ڈکی میں لے کر رکھیں یہ دو بیلٹے تھے کہ گاڑی آپ کو کہیں نہ کہیں اللہ نہ کرے دھوکہ دے 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 آپ کی ڈکی میں وہ چیز موجود ہو جو کہیں سے بھی نہیں ملے گی اس وقت آپ کو اور آپ کی گاڑی رن کر جائے گی اس وقت کہ آپ پریشانی کی والے سفر سے نکل جائیں گے تو اس چیز کا آپ خیال کر رہے ہیں اسی طرح پھر آگے چلتے ہیں بیس ہزار کلومیٹر پر جانے کے بعد آپ اس کی سپار پلک تبدیل کریں جب سپار پلک تبدیل ہوں گے گاڑی کی فیولوپیز آٹومیٹک اچھی ہو جائے گی آپ اس کی پینڈلوں میں آئیلنگ کروائیں کلس کے پینڈل میں آئیلنگ کروائیں بریک کے پینڈل میں آئیلنگ کروائیں ایکسی لیٹر کے پینڈل میں آئیلنگ کروائیں ایکسی لیٹر کیبل کے اندر آئیلنگ کروائیں وہ زیادہ جام ہونے کی وجہ سے پھر کھچی جاتی ہے کھچی جاتی ہے وہ ایک دم ہی ٹوٹی جائے گی پھر آپ پھر وہ آپ کہیں یہ نہیں رہیں گے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ خیال لکھیں گے تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے بڑے خطرات سے بس سکتے ہیں بڑے آستے سے بس سکتے ہیں بڑے خرچے سے بس سکتے ہیں اور پرسکون اپنی گاڑی کو جو ہے آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے آفیس جادے بھی روٹین کے مطابق بھی آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں نو پرابلم تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا ہر بیس ہزار کلیمٹر آپ اس کا ریٹیٹر بھی کلوا کے ایک دعوی سرویس کروانے ہیں تیس ہزار کلیمٹر کے بعد دوست بھی اس کے تفضیل کروانے ہیں انشاءاللہ آپ کی یہ آپ بڑے ہیڈ کے کام پر جانے سے بس سکتے ہیں تو امید کریں گے آج کی ویڈیو ہمارے بہت کام آنے والی ہے آپ کے امید کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اکلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے آپ کا تاؤن درکار رہے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ